سسٹم کیا ہے جانتے ہو اور گرو گرند صاحب ہجاروں سالوں سے بدلی نہیں ہے گرند کبھی بھی جیسے ہیں ویسے ہیں جیسے لکھے گئے ہیں ویسے ہیں قرآن کے بارے میں تو بولا جاتا ہے اوپر سے آئی ہیں آیتیں ساری کی ساری سہی ہے گیتہ کے بارے میں بولا جاتا ہے بھگوان سری کرشن کے مکھ سے سن کے سنجے نے جو سنا تھا اس کے بعد اس کو لکھا گیا ہے سمجھا رہا ہے بائیول کے بارے میں بھی سیم ہے گرو گرند صاحب کچھ بدلہ نہیں ہے ہر دھرم کا ایک سسٹم بنایا گیا ہے گیتہ اندو دھرم کا سسٹم ہے قرآن مومڈنس کا سسٹم ہے یہ سسٹم بنا کے رکھا ہے اسی سسٹم کو فالو کرنے والے لوگوں کو ان کی چیزوں پر چلنے والے لوگوں کو اچھا مانا جاتا ہے وہی دھرم کے حساب سے آگے بڑھتے ہیں یہی بات ہے کی نہیں سیم ٹائپ کا ہماری باڈی بھی ایک سسٹم ہے ہے کی نہیں ہے جیسے جو جو چیزیں اس میں کرنی ہوں گی یعنی پانی پینا نتان تاوشک ہے باڈی کے لیے اگر کوئی آدمی جد کر رہا ہے جی پانی نہیں پیوں گا میں تین دن تک اس نے پانی نہیں پیا چوتھے دن کیا ہوگا ہے لوڑک جائے گا نا کیوں کیونکہ سسٹم ہے بھائی پانی پینا پڑے گا کم سے کم دس گلاس روز پینے ہیں سمجھا رہا ہے کی نہیں اور سسٹم کیا بولتا باڈی کا سسٹم کیا ہے کہ سانس ہر پل لینی ہے کوئی جدی آدمی ادھے پر کا بولے جی بہت تھگیا میں لے لے کے ابھی نہیں لوں گا میں تو کیا ہوگا کیا ہوگا بینا سانس لیے پیتالیس سیکنڈ تک آدمی کو بیچینی نہیں ہوتی پھر بہت احمد والا ہے تو تیس سیکنڈ اور گو جار سکتا ہے اس کے بعد آنکھیں باہر نکل آتی سمجھا رہا ہے بیچینی ہونے لگتی ہے دل پھڑ پھڑانے لگتا ہے اندر بلڈ سرکولیشن رک جاتا ہے اور ایسا کر دو اگر کسی کے ساتھ تو ڈیڑھ منٹ کے اندر آدمی کی موت ہو جاتی ہے میں کیوں بتا رہا ہوں اس سب بات سیکھاؤں پڑھاؤں لکھاؤں سمجھا رہا ہے کی نہیں تو ڈیڑھ منٹ میں سانس کے بینا آدمی کی موت ہو سکتی ہے تین چار دن میں بینا پانی کے آدمی کی موت ہو سکتی ہے باڈی بھی ایک سسٹم ہے کی نہیں ہے that's like ایسے ہی just like ہمارا بزنس بھی ایک سسٹم اب اس سسٹم میں کیا بولا ہے ہر سکروار کو ٹریننگ میں آؤ کافی لوگ جدی لوگ ادائپور کے بولتے ہیں جی ہم تو نہیں آئیں گے ہم تو نہیں لے رہے سانس کیا کر لوگے ہمارا سمجھا رہا ہے کی نہیں نہیں آتے ہو ہے نا سسٹم کیا بولتا ہے روج چاہے ایک گھنٹا دو گھنٹا کسی نہ کسی کو نیٹ ورک بنانے کے بارے میں بات کرو پلان دکھاؤ ٹریننگ میں آؤ کچھ نہ کچھ سسٹم کے لیے کرو جسے کہ آپ کو عادت بنے اور دو چار پانچ سال میں بوند بوند بن کے آپ کا ساغر بر جائے میں نے نیٹ ورک جو ڈھائی لاک کا بنایا ہے وہ ایک سال میں ایک ہی سال میں جادو کی چھڑی گمانے سے بنایا ہے کہ روج پریاس کیے گئے ہیں روج پریاس کیے گئے ہیں نا بوند بوند سے ساغر بنتا ہے نا یہ سنا ہے نا آپ نے تو اس بزنس میں جو بھی ایکٹیوٹی آپ کرتے ہو آج آپ ٹریننگ لے رہے ہو آج کچھ سمجھ میں آرہا ہوگا آپ کے آج ہی ہو سکتا ہے کافی سارے لوگ اپنے مند میں یہ سوچیں گے کہ میرے کو ڈائیمنٹ بننا ہے کیونکہ ایک ایکٹیوٹی ہو رہی ہے سسٹم کی سسٹم میں ٹریننگ دینا ایک ایکٹیوٹی ہے پلان دکھانا ایک ایکٹیوٹی ہے لسٹ بنانا ایک ایکٹیوٹی ہے تو سسٹم کوئی برچوال آدمی نہیں ہے سسٹم کو اگر میں ڈھونڈنے لکھنوں ٹورچ لے کے تو دلی میں بیٹھا نہیں ملے گا مجھے کہیں لو لو سسٹم مل گیا بھائی سکسے سپورٹ سسٹم یہی ہے دو دن سے پتھر پہ بیٹھا ہے مل جائے گا میرے ہو کہیں ہے کیا سسٹم کیا ہے what is the system سسٹم جس لائے کے گیتہ سسٹم جس لائے کے قرآن ہے نا یعنی ان میں بھی کچھ باتیں ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے اور ہماری بھی کچھ باتیں ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے ہے کی نہیں اب میں ترقی کیا اس بزنس میں یہاں تک آیا ایک کروڑ چوالیس لاکھ روپے سال تک پہنچا بارہ لاکھ روپے آ مہینے تک پہنچا کیسے پہنچا سسٹم کی باتوں کو مان کے کافی لوگ بولتے ہیں ابھی کافی لوگ باہر بھی میرے کو ملے سر آسیرواد دے دو سچ بتاؤ اگر میرے آسیرواد سے لوگوں کی ترقی ہو رہی ہوتی تو میں نے آگرہ میں ایک آسرم نہیں کھول لیا ہوتا کہ بھائی اور میں بڑے سے چبوترے پہ بیٹھ گیا ہوتا میں نے کہا ادھر سے ادھر نکالتے جاؤ لوگوں کو میرا ہاتھ رکھواتے جاؤ سب سے پان پانچ سو روپے لے لو اور نوٹوں کے امبار لگ رہے ہوتے بے رہا بتاؤ آپ آسیرواد سے کتے لوگوں کی جندگی بننے والی ہے بنے گی پھر بھی لوگ برہم میں جی رہے ہیں سر آپ آسیرواد دے دو سر پہ آت رکھ ارے سر پہ آت رکھنے سے کچھ نہیں ہو رہا میں جو بول رہا ہوں سسٹم جو بول رہا ان باتوں کو مان لے ان کو کر لے اس سے ہو جائے گا بھلا سمجھا رہا ہے کی نہیں پلان دکھانا روج ہے ٹریننگ میں آنا روج ہے تو وہی سب چیزوں کو ہم کو سمجھنا ہے اب بولو گے آپ بار بار ٹریننگ میں کیوں آنا پڑتا ہے یہ بتاؤ تو میں اس کا جواب پوچھ رہا ہوں روج روج روٹی کیوں کھانی پڑتی ہے جواب دو ایسے نہیں اولی والے دن کھالی پھر اگلی والے دیوالی پہ کھالیں گے کیوں لفڑا کرنا روج روٹی ایسے ہی سسٹم کا سسٹم ہے سات دن بار ٹریننگ لینی پڑے گی سات دن بار ٹریننگ لینی پڑے گی سمجھا رہا ہے کی نہیں تو یہ ایک سسٹم ہے سسٹم جہاں پر بھی لگ جائے وہاں پر آساتیت پرگتی ہو جاتی ہے پانی کا نیچر ہے جب ہی بھی بہا ہوگے تو نیچے کی طرف جائے گا بولو جاتا ہے کی نہیں کیوں جاتا ہے کیونکہ گریوٹی کا ایک سدھانت ہے گرتوہ کرسن کا جو بھی چیز اوپر سے گرائی جائے گی وہ نیچے آئے گی پرتوی میں چمب کی سکتیاں ہیں وہ اپنی طرف کھیچتی ہیں سہیے تو اس لیے پانی نیچے کی طرف آتا ہے لیکن ایک دو سور روپے کا ٹلو پمپ لاکے لگا تو پانی اوپر جاتا ہے ٹلو پمپ is the system ٹلو پمپ is the system ہے کی نہیں اور گرمی میں گرمی میں اگر اپریل کے مہینے میں اگر ہم بات کریں تو نورمل ٹیمپریچر بیس تیس 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 پہتیس سب جگہ رہتا ہے سہی ہے اور رہے گئی اور پرکرتی ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے ہزاروں سال لوگوں نے ایسے ہی گو جارے ہیں اب ایک ایسی نام کا system لے آؤ سولے ڈگری ہو جائے گا temperature سمجھا رہا ہے کی نہیں آپ کو تو system جب بھی لگا دیتے ہو گرتوہ کرسن کا نیم ہے کوئی چیز پھینکو کہ نیچے گرے گی لیکن جہاج daily جہاج جو اڑتا ہے وہ daily گرتوہ کرسن کے نیم کو fail کرتا ہے fail کرتا ہے کی نہیں کیونکہ وہاں لکھا ہے اوپر سے چیز نیچے آئے گی لیکن یہ نیچے سے اوپر جا رہا ہے کیونکہ system ہے system لگا ہوا ہے یہ سب چیزوں میں system اتنا زیادہ ترقی کروا رہا ہے اگر ہم اس دندے کے system کو مان لیں تو کیا آپ بھی دو چار سال بعد دیوین شرما بن سکتے ہو کی نہیں بولو جد سیکھ کے آتے ہیں ان کے پتا جی نے بھی جد کی ہوگی بابا نے بھی کری ہوگی تو ان کو بھی تھوڑی جد آگئی ہے اور وہ سیدھا سیدھا نہیں چلتے یہاں پر بلکل اس پنڈت کی کہان ہی کی طرح کرتے ہیں ایک پنڈی جی تھے ایک پنڈی جی تھے ان کی بیوی تھی تو پنڈی جی کی جو بیوی تھی پنڈی جی جو بھی بولیں گے بیوی بپریت کرتی تھی پنڈی جی بولیں گے دال بنا لینا تو دال نہیں بنائے گی سبجی بنا کے رکھے گی لوٹ کے جب آئیں گے پنڈی جی ہے نا پنڈی جی جو بولتے تھے اُلٹا کرتی تھی پنڈی جی بھی سوچ رہے تھے کہ کچھ اس سے پیچھا چھوڑایا جائے کیسے بھی کر کے تو ایک دن بیوی خبر لے کے آئی اپنی سہیلیوں کے ساتھ گاؤں سے اس کی سہیلیاں گنگا جی نہ آنے جا رہی تھی صحیح ہے تو پنڈی جی کو ٹرک سوچی دماغ دار تھے پنڈے سارے ہی دماغ دار ہی رہتے ہیں ایک آپ کے سامنے بھی کھڑا ہے ہے نا تو پنڈی جی کو ٹرک سوچی کی کچھ کرنا چاہیے تو پنڈی جی نے بولا دیکھو گنگا جی نہ آنے جاؤ مت کیونکہ ان کو پتا تھا میں جو بھی نہ کرتا ہوں وہ یہ کیا کرتی ہے اس کا الٹا کرتی ہے تو بولا پنڈی جی نے گنگا جی مت نہ آنے جاؤ تو بیوی کیا کرنے والی تھی اس نے کہا اب تو میں جاؤں گی پہلے بھلے ہی نہ جاتی لیکن تو نے منع کیا نا اب تو میرے کو برمہ جی بھی روک نہیں سکتے صحیح ہے جاؤں گی پھر پنڈی جی نے بولا کہ دیکھو جاتو رہی ہو وہ صحیح ہے لیکن ندی میں بیچ میں مت جانا کنارے کنارے نائیں گی ابھی بیوی کیا کرنے والی ہے اس نے کہا بیسے تو میرا کوئی من نہیں تھا کہ میں بیچ میں جاؤں لیکن تو نے بول دیا نا ابھی ابھی تو میں بلکل بیچ میں جا کے نہ ہوں گی پھر پنڈی جی نے تیسری بات بولی کہ چلو بیچ میں نہا بھی رہی ہو تو کوئی بات نہیں لیکن جس چین کو پکڑ کے نہ ہوگی نا بیچ میں آپ گئے ہو کبھی عردوار جس چین کو پکڑ کے نہ ہوگی نا اس کو چھوڑنا نہیں ابھی بیوی کیا کرنے والی ہے اس نے کہا بیسے تو میں نہیں چھوڑتی لیکن ابھی جو تُو نے بولا تو بیچ میں بھی جاؤں گی اور چھوڑوں گی بھی سارے کام کر دیئے رام نام سن تا لو پوری پوری تو سن لو تو ابھی پنڈی جی بڑے دکھی من سے کیونکہ بیوی مر گئی گوتا خوروں کو پیسے دے کے ڈھنڈو آ رہے ہیں صحیح ہے گوتا خور پریسان ہو رہے ہیں پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں کہ سب مل نہیں رہی آپ کی بیوی کہاں چلی گی کیسے کیا ہو گیا ڈیڈ بڑی ملی نہیں رہی تو پنڈی جی سے پوچھا بتاؤ جی کیونی مل رہی کیار جیون بھر اُلٹا چلتی تھی گنگا جی میں کھوئی تھی اس لئے جمنا جی میں ڈھنڈو آ رہا ہوں سمجھ آ رہا ہینکیو بیری مچ کچھ لوگ ہمارے سسٹم میں کس طریقے کے آ جاتے ہیں پتا ہے ان کو بولو ٹریننگ میں آؤ تو کیا بولیں گے نہیں آئیں گے ان کو بولو روش پلان دکھاؤ تو نہیں دکھائیں گے جدی سواہو کے ہیں جدی سواہو والوں کا یہ بزنس نہیں ہے کن لوگوں کا ہے جو سسٹم کی باتوں کو مانن کے ہنڈرڈ پرسنٹ جو باتیں بولی جاتی ہیں ان کو بینا دماغ لگائے its wits کنتو پرنتو نہ کیے اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ جو فالو کر لیتے ہیں وہ لوگ اس بزنس میں کیا ہو جاتے ہیں سفل ہو جاتے ہیں سمجھ آ رہا ہے سسٹم ایکچولی وہی ہے ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کبھی آپ فون لے کے آئے ہو نیا فون لائے ہو نئی فون کے ساتھ ایک بک آتی ہے بلیک ان وائٹ کتنے لوگوں نے دیکھی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہاں مینوال بک ہوتی ہے اس میں دیکھ کے کمپنی کی جمع داری ختم ہو جاتی ہے اس میں سب لکھا ہوتا ہے اس بٹن کو دباؤ تو یہ ہوگا لیفٹ رائٹ ایسے ویسے سب لکھا ہوتا ہے اور وہ مینوال بک ہوتی ہے سیم ایسی کے ساتھ بھی آتی ہے بولو لیپ ٹاپ کے ساتھ بائک کے ساتھ کار کے ساتھ ہر سسٹم کو چلانے کے لیے ایک مینوال بک بنائی گئی ہے ایسے ہی ہمارے سسٹم کو چلانے کے لیے بھی یہ ساری ڈی وی ڈی سی ڈی اور پرگتی پت جو ہے وہ بک بنائی گئی ہے مینوال بک اگر آپ جوئن ہو گئے ہو بزنس میں تو ابھی کیا پڑنا ہے آپ کو پرگتی پت کتاب وہ بتائے گی لیفٹ کرنا کی رائٹ کرنا کی کہاں جانا کی نہیں جانا کی کیسے کرنا کی نہیں کرنا لیکن روک تو پنڈی جی کی بیوی کی طرح ہے کتنا ہی بتالو آپ کیا کریں گے الٹا کریں گے تو وہ الٹا نہیں کرنا ہے ابھی ہم کو سسٹم کے حساب سے چلنا ہے چل لوگے آپ لوگ سسٹم کی باتوں کو مان کے آگے بڑھ لوگے شاید